جائمہ تا دی جائمہ کامکھیا کامکھے وردے دیوی نیل پر تواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سنبنے کامی شریحر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامی شریح نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درسن دے ونسر کامار سی تیت دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی شنیواری اماسیہ کہہ سکتے ہیں یا شنی جائمہ تی پر کیا کیا کام کرنا چاہیے شنی جائمہ تی کا مطلب ہوتا ہے شنی گرہ کا پراکٹ دیویس ہے شنی جائمہ تی پر جو بھی ٹونے ٹوٹ کے کیے جاتے ہیں سرپتھم وہ سب ٹونے ٹوٹ کے کرنے کے لئے سرپتھے سب سے پہلے آپ کو گروہ میں وشواس ہونا چاہیے اپنے اسٹ میں وشواس ہونا چاہیے اور اسٹ کے پرتی سمرپن بھاو ہونا چاہیے اور شنی کی پوجہ کرنے کے پہلے آپ کو اپنے پتر کو اوشی پوجنا ہے اور پتروں کے پوجن میں بھی وشواس ہونا چاہیے اور اپنے دھرم کا پالن کرتے ہو تو ٹوٹ کے کاری کریں گے اندیتہ ٹوٹ کے کام نہیں کریں گے شنی جہنتی پر آپ کو بہت سے گیانی پروش بہت سے گرو جن بہت سے سادو سنت آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا ویسا کر لو تو یہ ہو جائے گا جس کا شنی ایسا چل رہا تو ایسا ہو جائے گا یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کریے پند کوئی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ جب تک آپ اپنے گرو میں وشواس نہیں رکھتے ہو تو کسی دوسرے کی بات کو سنتے ہو سب سے پہلے آپ کو اپنے گرو پہ وشواس ہونا چاہیے اور اپنے اسٹر کے پرتی سمرپنبھا ہونا چاہیے اور اپنے پتروں کی پوجہ عوش کرنا ہوگی تو وہ ہی آپ کے وہ ٹوٹ کے کاری کریں گے اندیتہ کوئی بھگوان بھی آ کر ٹوٹ کے بول دے گا تو وہ ٹوٹ کا کام نہیں کرے گا سب ہی منوشیوں کو ٹوٹ کو کا فل نہیں ملتا ہے کیونکہ جس منوشی کا انتقران یعنی کہ آتما ہی شدن ہو پویتر نہ ہو تو ہی جب تپ دان پورن مانا جاوے گا اندیتہ سب بیکار ہے آپ کی آتما میں کالاپن بھرا ہوا ہے آپ کی آتما میں دست پرکرتی بھری ہوئی ہے تو یہ ٹوٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ شنی نیای کے دیوتا ہے شنی کے اپائے پورن شدہ کے ساتھ میں بھکتی کے ساتھ میں کرنا ہے یدی آپ کی شدہ نہیں ہے تو یہ ٹونا ٹوٹ کا سب نیرر تھک ہے کیونکہ شنی جج ہے اور جو ساکش رکھو گے اس کے آدھار پر نیرنہ لیا جائے گا پر انتو آپ کی پیچھلی پھائی بھی عوشت دیکھے جائے گی تو شنی ورد ہے ایسا کہا جاتا ہے اس لئے آپ کو ورد ویقتی کا سممان کرنا ہے اب ٹونا ٹوٹ کے کب پھلیت ہوں گے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یدی ان کے انسار کام کرتے ہو ان کا پوزن کرتے ہو ان کا مان سممان کرتے ہو اور جو میں بول رہا ہوں ویسا ہے دی آپ کرتے ہو تو ٹونا ٹوٹ کے پھلیت ہوں گے انتہ آپ کسی کے مادھیم سے بھی کوئی بھی ٹونا ٹوٹ کا لے لو کوئی بھی ٹونا ٹوٹ نہیں ہوگا تو چونکہ شنی سویم اپنے آپ میں ورد ہے ایسا بولا جاتا ہے تو یدی آپ کو ورد ویقتی کا سممان کرنا ہوگا تو شنی بھگوان پرسند ہوں گے شنی گرہ پرسند ہوں گے انتہ شنی پرسند نہیں ہوگا گر کے اندر ماتا پتا دادا اور بڑے بجر کو کہنا نہیں مانتے ہو اور شنی کی پوجا کر رہے ہو تو شنی الٹا نقصان کرے گا تو سب سے پہلے شنی جینطی کے دن اپنے ماتا پیتا دادا بڑے بجرگ ان کے چند عشوش کرو اس کے بعد میں کوئی جپ تپ ہون انشتان کرنا اور دان دینا تو وہ فلیت ہوگا انتہ فلیت نہیں ہوگا شنی ایک گرہ ہے شنی کا اتارہ بھی کرنا چاہیے اس کے اتارے میں کالا کپڑا اس میں سوا پاو چاول یا سوا کیلو چاول رکھیں سوا کیلو اڑت کی دال رکھیں امرتی رکھیں سات نگ لوہے کی کیلے رکھیں یا تھا شکتی یا تھا یوگی کالے تل رکھیں سو گرام اور سرسو کا تیل سوا لیٹر یہ سب اپنے اوپر سے سات بار اتار کر شنی کی مرتی کے اوپر چڑھا دیں اور مرتی بھی ایسی ہونی چاہیے جس مرتی کے آنکھ نہیں ہو ہاتھ نہیں ہو پیر نہیں ہو یعنی شلا کی پوجہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ شنی کی مرتی کی جس کے کبھنے ہاں آنکھ ناکھ ہاتھ پیر سب بنے ہوئے ہیں ان سے یدی پوجن کرتے وقت آپ نے آنکھ ملا لی تو آپ کی پوجہ بیکار ہو جائے گی کیونکہ ایسا بولا جاتا ہے جوتی شاسر میں کہ شنی سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی ہے ججز صاحب سے آنکھیں ملا ہو گئے ججز سے آنکھیں ملا کے بات کرنے کا مطلب ہے شنی کے کرود کو اور بڑھانا اور آپ یعنی پوجہ کرنے کے لیے گئے اور ایسی مرتی ہے جس میں آنکھ ناکھ کان ہاتھ پیر مو سب ہیں تو ان کی پوجہ کرتے وقت آپ کی نگاہ ان کی نگاہ سے اوشی ٹکرائی گی اور جب نگاہ مل جائتی تو کہتے ہیں شنی کی نگاہ بہت خطرناک ہوتی ہے وہ برباد کر دیتی ہے اس لئے آپ کو ایسے شنی مندر میں جانا ہے جہاں پر شنی بھگوان کی آنکھیں نہ ہو ہاتھ پیر والے شنی بھگوان نہ ہو یعنی شلہ روپ میں بیٹھے ہوئے ہو ان کی پوجہ آپ کو کرنا ہے اور وہیں پر ہی آپ کو چڑھانا ہے شنی درد نارن بھی ہے اس لئے جو منوش دردوں کی سیوہ کرنے سے کرتا ہو اس کے شنی ہمیشہ پرسند رہتے ہیں اس لئے شنی جہنتی کے دن دردوں کو بھوجن کرانا ہے اور بھوجن بھی گھر کا بنا ہوا بھوجن کرائیں تو ادھک فل پرابت ہوگا اور یدی منوش اپنی آئے کا پانچ یا در پرسند شلد لاب یعنی نفے کا دھرمارد کار میں کھرچ کرنے کا اس دن سنکلپ لے لے اور اس کارے کو کرے تو واسطہ میں شنی دیو اوشت پرسند ہوگے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کمجور ورگ کا مان سممان کریں ان سے ونمرتہ پھروک ویوہار کریں تو شنی پرسند ہوگا گریب منوشوں کو چمڑے کے جوتے چپل اپنے پہنے ہوئے دان کریں شنی جہنتی پر اڑکی دال کے لڑڈو بانٹھنا چاہیے اس سے شنی بہت پرسند ہوتا ہے مسلیوں کو آٹے کی گولی کھلانا چاہیے اور اپنی دھالی کا انتیم گراس بچا کر کوووں کو کھلانا چاہیے اس سے بھی شنی پرسند ہوتے ہیں چیٹیوں کو کسار کھلانا چاہیے کالے کتوں کو میٹھی روٹی یا میٹھے پراتھے کھلانا چاہیے یہ سب شنی جہنتی کے دن آپ کریں پرنتو پورن شدہ وشواس کے ساتھ کریں بڑے بجرگوں کا آشروباد لے کر کے کریں گریبوں کے پیر چھو کر کے یہ کام کریں اور اس دن شنی کا رودر آبیشیک سرسوں کے تیل سے کیا جاتا ہے اور شنی منتر کا جب کرنا چاہیے اوم شم شنیشتر آئے نمہ اوم پرام پریم پرام شنیشتر آئے نمہ یا پھر نیلان جنم سما بھاسم روی پودم یماغرجم چھایا مارتند سمبوتم اس پرکار سے یہ منتر ہیں ان سے کوئی سا بھی منتر آپ جب کر سکتے ہو اور اس دن شنی جینتی کے دن مہا مرتونجے کے منتر سیم پانچ مالا کرنا چاہیے جس سے آپ درگھٹنا سے اور اچانک کوئی بھی گھٹنا انشتھکاری نہیں گھٹ سکتی شنی مطی بھرم بھی کرواتا ہے اس لئے سمپنڈ جیون بھر شنی جینتی منانا ہے ایسا نہیں کہ ابھی آپ کو شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہو شنی کا ڈھائیا چل رہی ہو یا شنی کی مہا دشا چل رہی ہو یا شنی کی انتر دشا چل رہی ہو یا شنی کی پرت انتر دشا چل رہی ہو تو آپ صرف اسی سمیے پہ شنی کو پوجیں گے نہیں آپ کو سمپرن جیون بھر شنی جینتی منانا ہے اور شنی کی شانتی کراتے رہنا ہے شنی کو نوگرہ منڈل میں سیوک کا پد پرابت ہے اس نے منش کو سیوک کرنے سیوک لوگوں کو شنی جینتی دن پرسند کرنا چاہیے جیسے کی ویدوہ اشتری ہو گئی تلاک شدہ اشتری ہو گئی عویویتہ ادھیک عمر کی اشتری ہو گئی بھاج اشتری ہو گئی ان کو خوش کرنے کا پریاز کریں شنی بھی پرسند ہوتا ہے ان کی سیوہ کرنے سے شنی جینتی کے دن شراب کا سیون بلکل نہ کرے انیت آپ کی پوجہ پاٹ تو بیکار ہوگی ہوگی ساتھ ہی ساتھ میں شاپ الگ سے لگ جا ویگا اور آپ کو جو کسٹ آنے والا ہے وہ جینتی کے دن مانس مشلی شراب کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ان کے ساتھ میں جو کھاتے پیتے ہو ان منوشیوں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہیے شنی کی پرکرتی کالی ہے شنی سویم کالا ہے اس لیے شنی کی پوجہ جب نہیں کریں شنی کا اتارہ جب بھی کریں سویم دوبنے کے بات ہی کریں جب اندھیرہ ہو جاتا ہو اور ایک ویشیش بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں شنی جین پر کہ شنی کی مورتی یا کوئی پرتیمہ یا کوئی بھی پھوٹو گھر دکان میں نہ رکھے اسے شنی بینا بلائے ہی گھر پر چلے آتے اور پوجہ سوری آس کے بعد سندھی بیلا سے پرانم کریں جو رات تک شل سکتی ہے دن میں پوجہ شنی کی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پتہ پتر یعنی شنی میں شتوتہ ہے اس لئے سوری کر رہتے ہوئے شنی کی پوجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شنی وہاں پہ اپسیت نہیں رہتا ہے شنی جین کے دن دس نام ہیں شنی کے وہ پیپل کے نیچے بیٹ کر اوش پوجہ کرنا چاہیے جب کرنا چاہیے کونست پنگل بربھوم کرشن رودرانتک یم سوری شنش رائے مند اپی پلاش رہے شنی جین کے دن پیپل کے ورخش کی پوجہ اوش کریں اور پیپل کے نیچے بیٹ کر کے یہ شنی کے دس نام اوش جب کریں ایک مالہ آپ کر لیں گے تو آپ کے کافی کچھ کسٹ کم ہو سکتے ہیں اور میں پناہ آپ سے بول رہا ہوں کہ شنی کی پوجہ جب بھی کریں شنی دیو سے آنکھیں آپ کو نہیں ملانا ہے اس طریقے سے پوجہ آپ کو کرنا ہے کہ شنی دیو کی آنکھیں اور آپ کی آنکھیں آپ میں نہیں ملیں آنکھیں پوجہ پوجہ فیل ہو جائے کی شنی دیو سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی ہے ان کو ایسا شاپ ہے ایسا کہا گیا ہے جی مات دی جی مات کمک کمک آم شم شنی شرائی نمہ آم شم شنی شرائی نمہ آم پرام پرام شنی شرائی نمہ آم آم پرام 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 شنی شرائی نمہ آم نی لان چل سم آم روی پتر جم آگ رجم شای آم آر تند سم بھو تم تم نم آم شنی شرائی آم بھو اس منتر کی بھی ایک مالا پیپل کے ورکش کے نیچے بیٹ کر سرسوں کے تیل کا چو موکی دیپک پرچلیت کر کے آپ ایک مالہ اوش سوری است ہونے کے بات کریں اشور آپ کو سکھی سمرد رکھیں شانتی سے رکھیں آنند میں رکھیں پرمانند میں رکھیں اور شنی بھگوان کی کرپا آپ کے اوپر بنی رہے ایسی ہم پر آردھنا کرتے ہیں پردو میں پنہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کو سبھی منوشوں کا مان سممان کرنا ہے جایماتا دی